اگر آپ بھی ویدیش جانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو جراہ ہوشیار ہو جائیے کیونکہ آپ کا ویدیش جانے کا سپنا آپ کو بھری پریشانی میں ڈال سکتا ہے تاجہ ماملہ یوپی کے شاہ جانپور کا ہے جہاں لکھیمپور کے رہنے والے کلویر سنگھ اور اس کی پتنی سکمیت کور نے ایک یوبک کو انگلینڈ میں نوکری دینے کے نام پر لاکھوں روپے ٹھگ لیے کیا ہے پورا ماملہ آئیے دیکھتے ہیں اس خاص ریپورٹ میں اگر آپ کو یا آپ کے پریوار کے کسی صدہ سے کو کوئی نوکری کے نام بھیدیش بھیجنے کا جھانسہ دے رہا ہے تو جراہ ہوشیار ہو جائیے ورنہ آپ لاکھوں گوا کر بھاری پریشانی میں پڑھ سکتے ہیں تاجہ ماملہ یوپی کے شاہ جانپور کا ہے جہاں انگلینڈ میں نوکری کے نام پر یوبک سے لاکھوں ٹھگ لیے گئے اور اسے ٹوریسٹ ویجا پر یوکرین بھیج دیا گیا یوبک یوکرین میں فنسا ہوا ہے جس کا پریوار بھی یہاں مدد کی گوہار لگا رہا ہے پھلال پولیس نے ٹھگی کرنے والی چار لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے یوکرین کے راز دودھ سے یوبک کی واپسی کے لیے کاغ جی کاروائی شروع کر دی ہے آنکھوں میں آسو اور یوکرین میں فسے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے تڑپ رہی یہ مہاں بہت پریشان ہے دراصل ان کے بیٹے کو نوکری کے نام پر یوکی بھیجنے کے بجائے ٹوریسٹ بیجا پر اسے یوکرین بھیج دیا گیا یہاں اس سے کوئی سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے تھانا سندھولی کے مہاصر کے رہنے والے افتار سنگھ سے لکھیمپور کے محمدی کے رہنے والے کلویر سنگھ اور اس کی پتنی سکھمیت کور نے کہا تھا کہ وہیں لوگوں کو ویدیس میں نوکری لگواتے ہیں آروپے کی کلویر سنگھ اور اس کی پتنی نے افتار سنگھ کے پریوار سے یوکی بھیجنے کے نام پر نو لاکھ روپے لے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تھگوں نے اسے پانچ مارچ 2019 کو یوکی بھیجنے کی بجائے ٹوریسٹ بیجا پر یوکرین بھیج دیا نو لاکھ ٹھگنے کے بعد آروپی ٹھگ فرار ہیں جبکہ یوکرین میں فسے افتار سنگھ سے اس کے پریوار کا کوئی سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے اس کے بعد پریوار نے افتار سنگھ کے ساتھ کسی انہونی کی آشنگ کا جاہی کی ہے اب یہی پورا پریوار یوکے میں فسے اپنے بیٹے کی واپسی کی گوہار لگا رہا ہے میرا ایک میٹا تھا بہوینوں نے میری آنکھوں سے دور کر دیا کیا بتا ہوا ہے جو میری بہوین پر کہتی تھی کہ بھائی صاحب یا میرا آدمی لوٹا دو اور یا میرا پیسہ دے دو جو دھمکیاں دیتے تھے نہ تیرا میں آدمی لوٹاؤں گا اور نہ تیرا پیسہ لوٹاؤں گا سر ہم کیا کرتے پھر ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھتا تھا آپ کیا دھمکی دے رہے ہیں یہ لوگ یہی دھمکیاں دیتے تھے افتار سنگھ کو یوک میں فسے ہوئے کئی مہینے ہو گئے ہیں لیکن پریوار والوں کا اس سے کوئی سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے پریوار والوں کی تحریف پر پولیس نے کولویڈ سنگھ اور اس کی پتنی سکمیت اور صحیح چار لوگوں کے خلاف تھگی کا مقدمہ درج کیا ہے گھٹنا کے بعد سے سب ہی آروپی فرار بتایا جا رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ افتار سنگھ کی واپسی کے لیے انہوں نے یوکرین کے دھوطاواز سے کاغجی کاروائی شروع کر دی ہے دیکھئے کچھ سمیں پہلے ہمیں پریوار والوں نے کانٹاک کیا کہ ان کے پریوار کا ایک ویکتی اس کو یوکی کے ویزا کے نام پہ یوکرین بھیجنے کے لیے ایک ویکتی دوارہ دھوکہ دھڑی کی گئی ہے ان کے ساتھ کوٹرچت دوکیمنٹس بھی بنایا گئے ہیں جس کے تروں ان کو بے وکوف بنا کے اس کو جس کنٹری کے لیے پرامیس کیا گا تھا اس کنٹری نہ بھیج کے ٹوریس ویزا پہ اس ویکتی کو دوسری کنٹری بھیج دیا گیا اس کے بعد سے پریوار والے اس ویکتی سے سمپرک سادنے کی کافی بار کوشش کر رہے ہیں لیکن ان سے سمپرکوں ساد نہیں پا رہے ہیں اس سمبند میں ہمارے دوارہ تھانہ سندھولی میں مقدمہ پنجی کرت پڑھتا سے کرایا گیا ہے اور ہمارے دوارہ یہ پرہت نے کرا جا رہا ہے کہ ہم جلد سے جلد اس معاملے کا نشطہ رن کرا سکے ہیں دیکھئے جو بھی ریکوائر ہوگا اس معاملے میں وہ سارا کمیونکیشن ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ جلد سے جلد ہم اس معاملے کو پرہت کر پائیں گے